نارے فدا ہماری جانیں اس معصومہ پر فدا ہوں وہ ایک نمونہ ہے انسانیت کے لیے کہ جس نے یہ کہا کہ ماں کی گوٹ بہترین گہوارہ ہے بچوں کی تربیت کے لیے اور پھر ماں وہ جس کا دودھ پی کے بچے امام بچے ہیں ماں وہ جس کا شوہر امام جس کا باپ نبی جس کی ماں اسلام پہ احسان کرنے والی جس کا گھرانہ سب کا سب قابل ذکر ایک طرف حمزہ ایک طرف ابو طالب ایک طرف عقیل اس مرکز میں دائرے کے یہ شہدادی ہے کہ جہاں رسول نے فاطمہ کی تعظیم کر کے یہ بتلایا کہ اگر کسی محفل میں چودہ معصوم ہو یعنی فاطمہ بھی ہو اور ان کے ساتھ تیرا معصوم ہو اگر فاطمہ کھڑی ہو جائے تو سب کے سب کھڑے ہو آپ نے دیکھا یہ وہ منزل ہے کہ جہاں اس عمر پر مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے مگر آپ کے لئے بڑا سرمایہ ہے فکر کا جو میں کہہ رہا ہوں کہ عورت اپنی عمومت کے اعتبار سے الف میم واو میمتے یعنی اس کا ماں ہونا اتنی اہم ہے کہ اغوال نے یک آداز سیرت فرزندہاز امہات جوہرِ صدق و صفا از امہات بچوں کی سیرت ماں کی وجہ سے ہے صداقت اور صفائی کے جوہر ماں کی وجہ سے کھلتے ہیں ماں بچوں کی تربیت بھی کرتی ہے بچوں کے لئے دعا بھی کرتی ہے اور پھر فاطمہ زہرہ جیسی ماں وہ یہاں تک کرتی ہے کیوں بابا جب یہ میرا بچہ مر جائے گا تو اس پہ رونے والا کون ہوگا تو جب ذاتِ رسالت نے کہا زہرہ اس پہ رونے والی ایک قوم ہوگی جس کے مرد عورت بچے تیرے بیٹے کا ماتم کریں گے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا بھی کرتی ہیں کہ پروردگار تو ان پہ رحمت فرما تو دعا کا سلسلہ اپنی اولاد کے لئے فقط نہیں ہے بلکہ اپنی اولاد کے غمگساروں کے لئے بھی ہے ماتمداروں کے لئے بھی ہے کہ دیکھو اس طرح سے زہرہ کا خیال تم سب کے ساتھ ساتھ ہے بڑا سہارہ ہے اگرچہ حسین ابن علی کی کم سنی تھی جب فاطمہ کا انتقال ہوا تھا بہت کم سنتے ہوتا ہے مگر معلوم نہیں کتنا ماں سے محبت کرتے تھے کتنا ماں کو یاد کرتے تھے کہ جب مدینہ سے چلنے لگے تو ماں کی قبر پہ آکے کہا امہ خدا حافظ امہ خدا حافظ تو علماء مقتل نے کہا بے اختیار قبر سے آواز آئی حسین میں بھی چل رہی ہوں بہت یاد کرتے تھے بہت یاد کرتے تھے حسین اپنی ماں کو پڑی کم سنی تھی جس وقت ماں کا انتقال ہوا ہے مگر مگر معلوم نہیں جتنا گہرا اثر تھا حسین ابن علی کے دل پر کہ شب آشور جیسا کہ میں عموماً تابوت کمیٹی کی مجلس میں بیان کرتا ہوں نمی محرم کو جب حسین ابن علی چلے مقتل کی طرف تو راضی کہتا ہے میں بھی ساتھ ساتھ چلا رات کی تنہائی میں عبادتوں کے بعد تو دیکھا زہرہ کا چاند شام کی فوجوں کے بادل میں جا رہا ہے میں پیچھے پیچھے گیا تھوڑی دور جانے کے بعد معلوم ہوا حسین ایک مقام نشید میں اترے اور جیسے اس مقام میں اترے بے اختیار کا اممہ میں آ گیا اممہ میں آ گیا جس کا میں نے بچپن میں وعدہ کیا تھا اممہ میں آ گیا تو یہ وہ منزل ہے کہ جہاں حسین ہمیشہ اپنی ماں کو یاد کرتے رہے آخری مجلس اور آخری منزل عیسیٰ علیہ السواد کے سلسلے کی اس مرہومہ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں مجلس کے کہ یہی دعا سو بہائیں اور دعا مغفرت کریں آخری موقع یہ کہ روز آشور بار بار حسین اپنی علی نے آواز دی کوئی ہے میری مدد کرنے والا کوئی ہے میری مدد کرنے والا علماء مقاتل بیان کرتے کہ جب کہیں سے آواز نہیں آئی تو ایک مرتبہ عباس کا لاشا کھڑا دے گویا مولا میں ابھی تیار ہوں اگر مجھے اجازت آپ نے کہا سو جاؤ ابباس سو جاؤ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى لَحْبَهُوْا وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَذِرْ وَمَا بَسْتَلُوْ تَبْدِلَا اس کے بعد ایک مرتبہ پھر کہا اَمَا مِنْ نَاصِرِنْ يَنْسُرُوْنَا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مَرْحُومہ~~ جوارِ معصوم عطا فرمات ہمارے امواد کو ضغج دے ہمارے زندوں پر احمد تعجیل فرمات